سادھا کوئی نہ میڈیا نہ کوئی سادھی اخبار نہ کوئی سادھے سرائے اخبار ابلاغ سادھے کول اگر کوئی ذریعہ تولیر ہے تو وہ مجلسے ہو سائے جنہ دے کول میڈیا ہے انہاں تجھڑے کرتوت کردے پہنٹ ٹی وی دے وید اس بے غیرت او کم کیتا ہے جیڑا بنی امیہ اور بنی عباس نہیں کر سک گیا جیڑا کچھ ڈاکٹر اسرار نے کیتا ہے تریانوے یا چورانوے سال حکومت بن دیئے انہاں دعاں گھران دی امیہ اور عباس انہاں ظلم کیتن آل محمد زہر تلوار زندان وطن بے وطن یہ سب کچھ کیتا نہیں لیکن کسے امیہ یا کسے عباسی نے معصومین دے کردار تے حملہ نہیں کیتا ایک جورت کہیں نہیں کی تھی بلکہ تو تھی حیران ہو سو امیرِ شام گھورایا تھا نہیں بیٹھے تھا دو چار باتیں کرنی ہیں اللہ کرے اپنا ورد پورا پہنچا دے ماں امیرِ شام بیٹھا ہے تخدتے اپنے دربار اچھے اتھائیں چھے بندے اسدے کول چونی ہوئے دشمن اہلِ بیت بیٹھے چونی ہوئے جنہی جے مروان بیٹھا ہے عبد الملک بن مروان بیٹھا ہے ساسا بن سوحان بیٹھا ہے دہاج بن وہاب بیٹھا ہے او بھئی وغیرہ امیرِ شام چاہتا ہے یار کئی علی دے متعلق گل کرو اے بڑا مشہور واقع ہے اے بچیاں نو تزہندہ پہ آن تاریخ تھوڑی جی کیونکہ عربی دے ایک کہانی ہے اکھانے کچھ بندے پہ چھوپاؤں آوکھے پہ وے دن میں اٹھینہ عربی دے ایک اکھانے الفضل ما شاہدت بہل آداؤ اس دا معنی ہے کہ اصب تاریخ تھے فضیلت او ہون دیئے جس دی دشمن گواہی دے اے عربی دا کہاوا تے اکھانے اے جویں ساڑے ملک کے جن اکھیوں انہی تے نا نور بھری جی نمو نمت تھا تے جن پیٹے ہیں دا لتھا اے اکھانے نا اے عربی دا اکھانے اور اے کوئی معصوم دا یا کوئی آیت یا حدیث نہیں کہ الفضل ما شاہدت بہل آداؤ اصل فضیلت وہ ہے جس کی دشمن تعریف کرے اے ان چھیں دشمن اہل بیٹھ بیٹھیں در باریچ یعنی انہیں سمجھو بھئی آل محمد دی دشمنی دا گلوکوز اکٹھا ہویا بیٹھا اے امیر شامہ دا کئی علی دے متعلق گل کرو گل کرو سب تو پہلے سا سا بولے اے دا کہ انہیں آپ گل ہلائیے ہی تگل کرنے ہیں دشمنی میری ہے علی نال میں مخالف ہاں علی دا لیکن اے مننا پاندہ ہے جو علی جیڑا عابد کوئی نہیں بہن جیو موڑ عبیدر موکی تنے ہاں بہتوں وزاکہ میری بھی مخالفت ہے علی نال لیکن اے مننا پاندہ ہے جو علی جیڑا بہادر کوئی نہیں پھر عبیدر توندہ سا وزاکہ مخالف میں بھی یہاں علی دا لیکن اے مننا پاندہ ہے جو علی جیڑا سخی کوئی نہیں اللہ ہے نبی اللہ ہے نبی اللہ اکبر یہ دشمن بیٹھے آتے ہیں مروان آتا ہے میرے شام نو کچھ تم ہی بول اللہ اکبر اس اپنی اس پتلی پیرنی داڑی تے ہاتھی پیرے ہاں پتلی پتلی ہاں سے ان کو جائی تے دے کو جائی تے دے بیٹھ جائی داڑی کوڑی جائی اے ہاتھی پیرے ہاں سے لیکن لگا مخالفتہ میں بہوں بڑا آنا علی دا تو انہوں پتا ہے نا لیکن پیرن توں لے کے سر تک جا کائی نہیں جتھے میں علی دوتے اید راز کر پیرن توں لے کے سر تک جا کائی نہیں علی دی جتھے میں انگل کران کے آئے نوک سے پھر امیر شام ادام پیرن توں چوپے اس گل دا جھیڑا ہی بان دیتا ہے وہ جا کہ اللہ میں انہوں نے اس بندے دی کیڑی تاریف کران جائیں دی سوکن آئے بیٹھی آ دی ہے سوکن ہو جان دیوں نا چنگا تجربہ دا رہنا آنہ 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 آجین آدیاں دو ہوندی ہیں اللہ جنہت نشیب کرے بھا اویں ناثر اسے انشاہ نو مانگو آلا لینو مولا دے بزورک مداخان بڑی عرصہ دیگر لے سی ایک بری جہان پر ستے ہویا سے کوئی رات تے ہیک دا ٹائم ہویا ہیک کمرے چاہ سے سردین ڈکو جاگ دا پہ آئے مکہن جگے دا کوئی نہ مہون جاگ گیا آکے دوں بیویاں لیتے کبردہ عذاب کوئی میں یہاں کیا بابا ہون آیا تھا ہی ہے ہی کھائی میں یہ جو ایک بجے رات دے سنتے ڈٹھے پہیاں آکے اللہ فریشتیاں فرماؤنا آئے جڑا عذاب تسا دے منا آنا اے اگے جھل آیا کچھ نہ کھا تو دو بیویاں ایک بندے دیاں انہاں نو سوکین آتے ہیں سوکین مر سکتی ہے لیکن اس دوئی سوکین دی تعریف نہیں کرتے ہیں اسے باتے تو وہ کھانی بڑے ہویا ہے نا کہ سوکین نہ سہیلی تے کنجور نہ بیلی یہ لینہ دیا کہ میں وہ دیکیڑی تریف کراں جہن دی سوکین آئے گل بیٹھی کر دی تو مقصد اس گلدہ یہ ہے کہ دشمن ہن سب کچھ ہن لیکن کسے نے آل محمد دے کردار تے حملہ نہیں کی اے واحد ملہوں نے چودہویں صدی ہے جس نے امیر المومنین دے کردار تے حملہ کیتا ہے اور افسوس ہے کہ حکومت پاکستان نے کوئی وسطہ اکشن نہیں لیا تے پھر دے مطلب ہے جے کدی صحابہ دیوی عزت ہے تا اہلی صحابی ہیں چیتا ہی تے جے آج اہلی دیتوں ہی نہ ہو سکتی ہے تا بچ دے اوہی کئی نہیں خیر بار صورت بات لمبین ہو جائے تو ساڑھے کول ہے ہیک ذریعہ تبلیغ مجلسے ہو سائے ہر ماک میں ہر مخلوق دو تے نیمتن ہر فرقے تے نیمتن بات لمبین ہو جائے میں پھر مسائبی پڑھنا ہے تے جڑی انگلنا دو چار کرنا چاہنا انہاں دے قریب آواں ہر فرقے تے نیمتن ہیں جڑے مذہب دے لوکن خالق انہاں نو نیمتن دیندہ ہے تے ایک ایک ساہ دا کوئی مل نہیں دے سکتا اور میں تفسیر پڑھتا بیٹھا ہوں کہ ایک عابد پہ ویندہ ہے حاجتے ایک اس دی بیٹھویں حاجتے ایک اے ٹھکے کر چکا ہے تے ایک بیٹھویں حاجتے پہ ویندہ ہے تے پیدل پہ ویندہ ہے عراق دے سہراہ اچھ پہنچیا ہے جنگل اچھ دل اچھ خیال آیا ہے کہ زندگی اچھ عبادت بھی بڑی کیتی ہے روزہ بھی کوئی قضا نہیں تہجت بھی کئی قضا نہیں فریضہ بھی کوئی قضا نہیں تے حاج بھی الحمدللہ ہن بیٹھویں تے پہ ویندہ ہون تا اللہ نو جنت دے امانی پوسی اے ذہن اچھ خیال کی تستی پہ آس لگی او جہاں تھوڑا جہاں پانی آسوما پڑی او سکون نہیں ہے چھ او تھوڑا تھوڑا پیندیاں پیندیاں اوہ موک گیا تے ترے انجیں آر ہون ادھے بھجے چڑے اتاں کتھائیں کوئی دائیں کچھ نظر آوے کوئی نہ وط ہٹکے آوے ادھے دوڑے کوئی نہ اس دوڑا نے پیاس اور وط کی تے اللہ کوئی سمجھ آرہی ہے خطابت کسے ایکٹنگ تے بناوٹ دا نا نہیں ہوندہ مونال بولن دا نا ہوندہ یا میں ساری زندگی کبھی یہ میزان تے ہاتھ تے چاکتے دراکتے جنبے تے جوڑو کراٹے نا مونال بولن تاکہ کہیں دے پلے کچھ پوے پیاس اور وط گئی اخیر ڈھائے گیا جب میں مختصر کرا ڈھائے گیا تے جان لبان تے آگئی پیاس تُو زبان نکل آئی دلی چون ایک تے ہوق پہ کرے دعا بولن جو گا نہیں ہوندہ اتنی شدہ تے کہ بول نہیں پیسکتا دلی چون ایک ہوق نکلی سے پیاد آئے ہو رب کائنات پک ہو گئے ہم جو ہون بچ دا نا موت آگئی ہے میرے اللہ تھوڑے کسی عبادی دے تا موت دے میں جنگلے میں تا جنگل دے جان ور کھاوے سے ایک آدمی قریب آیا ہے او دے ہاتھ تے کورا ٹھٹڑا پانی را پیالا او قریب آیا ہے کچھ نو آدھا ہے اتنی شدہ را پانی پیمنا ہے ہاں مردہ پیان دے او آدمی آدھا ہے اے سٹھ سال دی عبادت میرے نا کر ایک پیالا دے نا کچھ گل سمجھ گئے ہو سٹھ سال دی ساری عبادت وچے حجان وچے نمازان وچے روزے وچے تحجدان اے مینو دے اے پیالا پی ایک لگا ایڈا ظلم نہ کر میں باؤں اوکھے روزے رکھے اور میں بڑیاں اوکھیاں حجان کی تیا اوزا کہ پھر ٹھیک ہے مر تھوڑی دیر تب آدھا دے ادھی لائلا ادھی تا میرے کول ہوئے اوزا پیالا دیتا پی سنا آسا کہ پیاس تا کھا ہی نہیں داتی یہ تا پیالا تا پتہ نہیں کیاڑے پاسے گیا میں تا انہیں آر ترے ہیک تا ہو اور دے چا اوزا کہ باقی عبادتی دے مختصر کا لے ہے کہ سٹھ سال دی عبادت دی تیس دو پیالے پانی دے پیتے اسے لئے اس پیالے آلے آکھیا توں تا دویں ناوں کے ہون اللہ نو جنت دے منی پوسی تے تیری سٹھ سال دی عبادت تا دوں پیالے چمک گئی کیوں بھائی شریفوں پہنچ بے ہو گل پہ بسم اللہ سارے گال سمجھ لئیے نا ناز نہ کریں اپنی عبادت تے کہ میں یہ جو بڑا آبید ہوں دوں پیالے چھ ساری زندگی دی عبادت تے جڑیاں باقی نعم تن انہیں دے تشماری کھو لیکن جڑی گل اے مظلوم دا پرانا نوکر کرنا چاہتا ہے اس بڑے مجمیج ہر فرقے تے نعمتن ہر مذہب تے نعمتن ہر قوم تے نعمتن لیکن جڑی نعمت اس خالق کے کائنات نے شیعانِ اہلینوں عطا کی تیئے او کائنات جو کئی نو نہیں ملی اس دنائیں ویلائے اہلین اب توں اچھا پہاڑ ہماری آئے تو اسی بولے نہیں تو اسے نہیں گلے سنی ہوئی بھر اچھا پہاڑ ہماری آئے ہر پتے نہیں پتے جتنے پہاڑ ان روی زمین تے انہاں ساریاں پہاڑاں توں اچھا پہاڑ ہماری آئے تے انہیٹ سالہ مظلوم کربلا دا نوکر مقبول حسین ڈھکو بھلوال دے مقدس امام بار گائج ایس ہزاراں دے مجمیج پہ آتا ہے کہ اس بندے دا مقدر ہماری آ پہاڑ توں اچھا ہے جائیں دے سینے دے ویچ ویلائے اہلین محبِ علی ہاں مولا سانو شیعہِ علی بناندی بھی توفیق آتا ہے تھوڑا جا فرق کے محبِج محبِ علی ہے چھے شیعہِ علی ہے چھے اگر تہیوی یادیہ سے بجیدہ محبِوگو شیعہ فرق من احب آخری بات فضائل دی آخری بات تب ہی تاں گھبرائیاں تھا نہیں بیٹھے من احبا علیان بِزَاتِ ہی مِنَ الْقَلْبُ وَالْمُحِبُ جیڑا علی دی زات نال دل چو محبت کرے زات نال دل چو ایتھو نا دل چو محبِ علی وَمَنْ احبا بِزَفَاتِ علی ہوا شیع جیڑا زات نال محبت کرے او محبِ علی تجیڑا علی دیا سفتنال محبت کرے او شیعِ علی ہر بندے دی ذات ہون دی ایک صفات ہون دی ہون الحمدللہ کہ محبِ علی تا دا دوا ہے ایک آنسی شیعِ علی بھی ہیں ایک آنسی شیعِ علی بھی ہیں ایک آنسی شیعِ علی بھی ہیں ایک آنسی صفاتِ علی نالی پہ آرہا ہے تکیڑا بندہ جسنو علی دیا سفتن دا پتا لیں میری قوم دیا بچیاں تُو لائکے بُٹھیاں تک سب تُوڑی پہلی صفت اہلی دی یہ جو اہلی آبے دے اور ایو جی آبے دی بات لمبی نہ ہو جائے پڑھانا لے بڑے کافی ادرات بیٹھیں ہر بندہ عبادت کردہ ہے او دیا دو غرضوں دیا ایک جہنم دا ڈار روندہ ہے ایک جنت دا لالا چھوڑا ہے نماز پڑھی میرے اللہ جنت دے میرے اللہ جہنم تُو بچائیں قربان ونیا ایلی دی عبادت تُو کہا فرمیندہ ہے مَا آبَدتُو کَلِ خَوْفِ جَهَنَّمِك لِأَنَّهُ عبادتُ الْخَائِفِين وَمَا آبَدتُو کَلِتَمِ جَنَّتِك لِأَنَّهُ عبادتُ الْتَامِين بَلْوَجَتُو کَلَائِقَلْ عبادت تیری عبادت تیرے جہنم دے ڈار تو ہی نا کردہ او بُس دلہ دی عبادت ہے او ڈر پوکاں دی عبادت ہے تیری عبادت تیرے جنت دے لالا چھو ہی نا کردہ او مزدور دی عبادت ہے تیری عبادت ایلی از واسدہ کردہ ہے جو تیری تو سوا ہی عبادت دے لائے گا نا تکبیر نا رسول اللہ 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 پیر دے وچ تیر دا پھل بھج گیا موالیاں نا رسول اللہ جتے توڑا مقدر بوں اچھائے ذمہ واری بھی توڑی زیادہ ہے پیر دے وچ تیر دا پھل بھج گیا جرا نال ہوندے ہیں جنگائیں چا جاندے ہو نا جرا جڑے ہیں زخمہ دا علاج کردیں انہوں جرا آتے ہیں جرا جانک کڑھن دا پروگرام بڑھیں دے موالیاں درد ہوندے ہیں پیر چھک لینے ہیں اور نہیں بھائی ٹھائر جاؤں میں نا بڑا درد پیاندہ ہیں پاک رسول اشارے نال فرمایا اورا جرا آنوں ایتھے باؤں ایک پانچ منٹ ٹھہر جاؤں اہلی اول وقت نماز پڑھ لیں گے نا بڑا درد ہوندے ہیں نا بڑا درد ہوندے ہیں ایتھے اہلی ویسی نا سجدیج اسے نتیر کڑھ لیں مولا سجدیج گئے ہیں اس پھر اور نہیران نال ماس نو چیر کے ڈوکہ زخم کڑھ کے اس اچی نال پھل کڑھ مسلد ہوتے خون ہی خون نماز مقبی آئے کی ہوئے فرمایدین یا علی ایتھا تیرے پہلے چھو پھل کڑھ لیں حضور دے ہاتھے ہاتھ رکھ کے فرمایدین اس رابدی قسم جہندے کب سے قدرت اس علی دی جہندے میں نو کوئی پتہ نہیں کئے کڑھے آئے کئے لے کڑھے آئے کئی میں کڑھے اور جی آخری گل پہ کرنا وہ خصوصاً نوجوانہ پترہ واسطے اے میری قوم دیں بچیاں بھی جان دیں انتے بچے بھی جان دیں کہ مولا علی دے گھر چون ہر رات ہزار تکبیر دیا بولو بھائی یہ گل ٹھیک ہے نا بہن جیو اچھا یہ جو ڈی ہون ہزار تکبیر ہے اگر ہر رکعت دو تکبیرہ میں ہوں تب پانچ سو رکعت تبڑھن دی ہے نا میں پہلے آکھے ہیں کہ انہاں گلانو کوئی نہیں چھڑے ہیں دا اتھے واہ واہ نہیں ہون دی اتھے نارے تے جمپ نہیں لگ دے تے کئی ٹیم آئیوں ہون دی یہاں صرف جمپ آغاز تے میں یہاں گل کیتی ہے ہی چکوال میں کہ پڑھیا ساری زندگی مسائبے اول تا میرا ہمزمان انہیں کوئی نہ جڑے میرے ہمزمان آئین آغا حسین کلو حسین ریاض حسین شاہ قیامت ہون اگر کوئی شریف میرا مقابلہ بالا نال کریندہ ہے تا وہ دی ایا مسائل ہے میرا سیاں دی گاں آئی تے مچ ہیاں دا کھوتا اور جہاں چھو دا چون لگے کھوتا ہنگ پوے گاں ٹپ پوے اور چون ہوئے ہی ویٹھی بنیا ایک دیڑے تنگا کیا کھن لگے اللہ سائیں یہ کھوتا تا مار جا او تریہ دیڑے اپنے گاں مار گئی کہا کہ وہ اللہ سائیں مدت ہو گئی آئی خدای کریں دے تا وہ کھوتے تے گاں دا ہی پتا نہیں ہون جیڑے میرے مقابلے آج دیاں بالا نال رکھ دینتا وہ کھوتے تے گاں آئی بیس آئی دیگا کچھتا ہو دا کریں نسطور دے جنا دیاں پیاں آ دیاں شادیاں میں ہاتھنا لگی دیاں کہ یہ جاں آئی کر کے نک پوچھیں دیاں میں وہ سو دا کریں مجلوم دی مجلسے سنو مقابلے بازیاں چھوڑ دے پیڑے رنگ آ گئے ٹیما آ گئے زاکرہ دے نال تمتھے دینتا رہیاں لیکن انہوں ٹیما نال کون دے جتے چندہ تے بیٹھے ہوں ٹیما دے مالے انہیں نال کیڑا بندہ متھا دے اور انہوں نے یہاں نا ظالماؤ مزدوری کرو مشانِ حسین نو برباد نکر پانچ سو رکعات اہلی ہر رکعہ پانچ سو رکعات اہلی ہر رات نو پڑتا ہے پچھتا ایک گلہ پڑیاں لکھیاں نوجواناں توں اے پانچ سو رکعات واجب ہے یا نفع لے نفع لے ڈردے کیوں پہ بھائی واجب تا صرف ستاراں دو صبح دیاں چار پیشن چار اثر ترائے مغرب چار اشاہ باس اے نفع پہ پڑھیں دن تو راہ برتا ہوئے جڑا ہر رات نو پانچ سو نفع پڑھتا ہے تے محب صاحب واجب ہی نہیں پڑھتا شیعت اسے دنہ ہے بہن اوکھیاں نماز ہیں پڑھیں سڑیاں امامہ نہ میں جائلہ انجل پڑھنا کہ نہ میں نیریاں پڑھیں پڑھنا ہیک نمازی سڑھا ہو امامے جس قیام چودہ سال ان کی کیوں انجلتہ میری قوم بھی ہیں بچیاں نہیں سنی ہو یہ گل جو اتوں سیکھا لگی ہوئی ہیں تانگ جیاں قید خانہ پڑھے ہمیں ساری زندگی مسائب ہے لیکن نہ سنسو آج تاہی میں قدی آکھے ہوئے میں دروے کھو نیاز حسین روان وڑنے یہاں داتا موہیں ٹھا کرو کدے دھیان انہیں بنا دیاں مافیاں منگو اٹھے کے پیٹے سو گھر تائیں رو سو یہ لفاظیاں ہیں انہوں نے بیچ کچھ ہے اگر اے نظریہ بنوانجے جو میں انتہا کراؤں تے حالی آل دھیر پوے تے طریب ہووے ڈھکو وڈا راکے رہے یہ میرا اے نظریہ تا میری او عبادت انجے جو میں دریا چلکی رہے ختم کہ وڈا ہور بننا ہے آخری ڈگری یہ زاکری دی جتے زہرہ دے چند میں نے پہنچایا انہیں ایٹھ سال آنکھوں نے سو کا میں ہور کیڑیاں ترکھیاں کر ہور میں کیڑیاں ہو دیاں تے پہ او دا یگا کوئی نہیں ہور زاکری دا ڈگری کائنی سوائے موت دے لیکن مسائب پڑے ہم ساری زندگی احتیاط نال در در کے انہیں ایک واقعہ ہے مسائب میں اس ملک او ادھا پڑھ دا رہے ہیں ادھا آخری جملے ناموں پڑھ دا در دوں او میں لڑکانے پڑھے ہیں آخری جملہ پتہ نہیں ہور سے کوئی ڈیڑھ سو بندہ وچھ اچھایا انہیں بے ہوش یا دو سو بندہ پھر ڈاکٹر آ گئے انہیں ٹھیکے کیتے نکل دیا ہی میں آکھا میرا مولا میں وطنہ پڑھ تھا اہل دنے کٹھے بیٹھے آسے آمد پر شر کیا ایک بہت بڑے علامہ سید غزی عباس کراچی دے او آئے ہوئے ہیں انہیں میں نے فرمایا ڈھکو ساہے جو مجلس آپ نے لڑکانا پڑی تھی آج ہمیں وہ سنا ہے میں کہ میں تو ڈرے ہوئے ہیں پڑھ دا ہی نہیں میں تو اس دن تو بعد بلکل چھوڑ دیتا ہی وہ آدھتا ہی پڑھنا اگلا جملہ میں کوئی نہ پڑھ دا انہیں فرمایا پھر تو آپ کناہگار بن رہے ہیں آپ نے وہ اپنے آقا کا فرمان نہیں پڑھا کہ جو ہمارے مسائب چھپاتا ہے وہ عمر ابن ساد کا وقیل ہے میں کہ قبلہ واتسید ویچہ ہے جڑا مومنہ دی حالت ہوئی ہے تو سیکھ یہ ان کی عقیدت ہے یہ ان کی عبادت ہے اگر تم نہیں پڑھو گے تو پھر تم مظلوم کا مسائب چھپا ہوگے میں تمہیں اپیل کرتا ہوں کہ یہ تم پڑھا کرو پھر ایک میں آج چوتھا دینے ہوتھے جہان پر پڑھیا ہے آج اوہ جملہ بھی پڑھنا جڑا عرصہ نہیں پڑھیا اوہ سارے انہوں یاد آوے سی اتھے بھی پڑھیا ہم علاقے چھ پڑھیا ہم اوہ جملہ جڑا اتھے ہو نہیں پڑھیا اوہ آج پڑھ ساں اوہی جے برداشت ہویا تھا نہیں تھا اتھائیں چھوڑ دے تھا تکلیف دے وہ نہ میں آجتے ہیں انتہا ڈھیک دی کہ انج پڑھ کے لائن جو بس میرے تھے خطب ہو انجلانا تھے پھر ایسے عقیدت دیتے ہیں مظلوم دا ہر ذاکر صاحب عزت مولا ہر نو عزت دے مظلوم دا ذکر ہر شریف پڑھے ڈیڑ پار دےوں دا یارہ محرم اے ٹورین پاک عریدیاں دھییاں کربلا یدی چار یا پانچ منٹ لگسے تمہید دے چونکہ تمہید دا پتا لگسی نا پھر مسائف دا پتا لگسی اور اتھے دا غالباً اوہ ادھا حصہ ہی آج پہ پڑھنا اگے اوہ نہیں پڑھیا ڈیڑ پار دےوں دے نو ٹورین کربلا اے چونک پاک ایلی دیاں دیاں زوار وچھ کافی موجود ہیں الحمدللہ اوہ جڑا مقام ہے نا خیمہ ساداد جتھے زیارت بن کر دے ہو او چھاتوہ بازار ہے سبزیدہ اوستو ٹرپ کے اگہ بنیندہ ہے خیمہ ساداد او مقام ہے نا انہوں منصوب کی تا گیا ہے خیمہ ساداد پھر بہر و بوڑی لگ گئے ہوئے حجرہ اہلی اکبر حجرہ جناب کاسم حجرہ مخدوم شاہ وہ پھر زوار زیارتہ کر دے رون دے تے جتھے مولا دی ذریع ہے اس حرامنوں تے خیمہ ساداد اللہ کرتے انشاءاللہ میں یہ لفظ پہلے سمجھا رہ سام سمجھا گئی تا پھر مسائب آسان ہوئے سی اس مقام نا خیمہ ساداد نا تے مقتل نا اے ڈیڑھ کلومیٹر سفر بڑھن دا ہے ڈیڑھ کلومیٹر چو کہ ایسی جو اٹھاراں دن رہے ہیں ہاں کربلا میں تا کد کرن آلی کچھیندہ وطیاں ہو جاگا ڈیڑھ کلومیٹر سدہ رستہ مقتلی چو بیندہ ہے کوفے انتا تھڑکن دو رویا سڑکن جو میں یہاں موٹر وے ہوں دی او سے رستے ہیں اور تین چار رستے ہیں اتھوں مقتلی چو جیڑے کوفہ ویندے ہیں اے مقتلی چو سدھے نہیں لائے گئے کوفے نہیں میں شاید اجانی نا سمجھا سکے ہیں انا ڈیڑھ کلومیٹر دا والا ماریا ہے ڈیڑھ کلومیٹر والا مار کے مقتل دے بے چلایا ہے مقتلگا دا لفظ غلطے اے ان یہاں ہے اے جو میں کئی کئی چاہا دین جی شب رات بھے شب دا میں نہیں رات رات دا میں نہیں رات مقتل دا میں نا ہوں دا قتل دی جا تے جی مقتلگا آکھ ہے ویندہ کے مہنے مقتل فرم بس مقتل قتل دی جا اے ڈیڑھ کلومیٹر دا والا مار کے آئے ان مقتلے چاہا کوچھ بندے تا سمجھ گئے ان جیڑے وڈیڑے بھے یہ جیڑے والا انہ کیوں ماریا ہے تے جیڑے میرے کوئی نوجوان بچے بیٹھیں انہوں پتہ نہیں بھے انہ والا کیوں ماریا ہے اتراؤ انہاں بے غیرتاں دا مقصد دے یا والا اللہ مار کے مقتل چاہاہاں دا کہ بین ویکسی بھیرا دی لاش تھوڑے جا ہوس لے ہوس لے نا دا کہ سارے مومنانو روان دا موقع ملے بین ویکسین بھیرا دی لاش دی ویکسین پیو دی لاش بیوی ویکسین شوہر دی لاش تے ما ویکسین پتر دی لاش تے جیمن جیمن لاش جاں ویکسین انہاں دیا زخمت نمک پوسی اس واسطے لائے آئین مقتل چاہاں اور میرے شریفوں پھر ہوا گل بڑی بلکل متن روایت میرا وچھ ایک لفظ بھی نہیں جو بھر تھی دا میں کیتی کھلوتا ہوں صرف زبان میری ہے میں بڑا ڈرنا من کھڑت باتتا ہوں بوم وڈا جرم معصوم تے جھوٹ بولن دا واجب روزہ باتے لو ویندہ جڑا بندہ معصوم تے جھوٹ بولن دا جیسے آئین مقتل چھ ناظرہ یمینن ویسارن امامن وخلفن مقدوم اے شامنے سجے لٹھا ہے کھبے ڈٹھا ہے اگون ڈٹھا ہے پچھون ڈٹھا ہے چوان پاسو ویک کے وط میری سین فرمائن دیئے یابونیس سجاد او دنو منی میرا لال ہک میری اران مولا اوٹھ دے کول آگئے جی امامن آگئے ہم میری سین فرمائن شریفوں اے جیڑے لفظ اتھے میری سین فرمائن ایک کائنات جی کسے بھینڈ نہیں آگئے اے میرا چیل آگئے اس دن تو لے کے قیامت تک انہوں دفیتھا بھی لفظ کہہ دیں جیسے مولا کول آگئے نا تے فرمائن دیں جی امامن آگئے ہم میری سین فرمائن دی بیٹا اے تینوں پتا ہے تینوں کتھے لئی بھین دیں جی امامن پہلے کوفے ود شام ہا شام تے میں تا بیٹا شام ڈیٹھی ہوئی کھرو جدا تھی میرا پتر کوفے وستیہ سے نا توں اسے لئے نکا ہوں بھون تے بابا ایلی اور یہاں میں آنا گھر تے فرمائن دیں بیٹی دو مہمان شام ہاں میں چھو آئے ہیں انہاں دیں روٹی پکایا ہے اے آگ کے تے بابا دوئے پاسے موں کر کے روندہ میں نو اسے لئے نا ہی سمجھا دی بابا شام دے نا تو روندہ کیوں بلاؤنے اے پیتانو تے کتنا رہے سن اللہ جانے امم دشمن جو ہے بات میرا پتر پتہ نہیں جین دی آوان یا نا امم تسی آکھنا کے چاندے ہو ہون ہو جڑے میری سین لفظ آکھ ہیں تے میں پیانا کہیں بھینڈ نہیں آکھے آج تک امم تسی آکھنا کے چاندے ہو میں بڑا کابو گت کھلو نا اپنے اتے رومین لگ پاوہاں تا پھر بول نا سکتا چین فرمین دی اے کل لہم انب کیا لشوہ دا میرا پترین نا دیروان تینا درو پچ اچھے تھوڑا جیا مکتولہ نو رو لئی ہے کوئی مثال دنیا تے قتل تا ساڑے کوڑی ہوندے راندین آج تایں کہیں چودری یا ملک سنے ہووے کہ بھرا دے کاتل نو بھینڈ آکھے میں دو بھینڈ کر لما اے پہلی اور آخری بھینڈ ہیں اوکھے ٹورین جنابِ سجاد اوپروں ملون کھلا شمر اپنے گھوڑے تے ایک قیدی ہیں تو تے نگاہبان اے آ غیور اتا نہیں جٹھا ہیٹھا مون کر کے پھر میں دن شمرو دل جوشن قریب آگیاں ویڑنا دے تو کوشش کرے تھا جو آخری جملہ پڑھا اوہ شمرو دل جوشن کالت امتی نب کیا لشوہ دا میں آب پناہ آیا میں نے پوپیاں بیجیا ہے میریا پوپیاں پہیاں فرمائے دیا ایسے تھوڑا جیا مکتولا نو رو لئیے رو لئیے ملون آدھا میں ماتا آتا میں مجاز افسر نہیں اوہ عمر ابن ساتھ اے ملون لش کر دے اگے اگیا عمر ابن ساتھ اے دے سجے کھبے اگوں پیچھوں سو سپاہیاں کچھ شامی کچھ عراقی کچھ اردن کچھ رومی باڈی گارڈ دستا اے حرام زادہ اپنی انگل دتے بھویندہ خنجر شومی اے قسمت جو ہون تھا میں نے وہ شیر بھول گئے ہیں ہک کو شیر یاد رہ گئے ہیں باقی بھول گئے ہیں وطوطہ دا قتلتو نفساں زکین اب بے ہیوان امے اوہ لوگاں میں انہوں مبارکاں دے ہو میں ہی ہو جہے نفس زکینوں مارے آئے جہن دی ما جہی دنیا تے ما بابا تھوڑا جہاں کنٹرول کرو آنا کدی اس روان تو پھر سارے مومن بیچارے بھی رو لیندہ توڑی اچھی آواز نال پچھلے انہوں ککھ نہیں سنیندہ اچھنوں مارے ہم جہن دی ما جہی دنیا تے ما کہیں دی نہیں جہن دے پہو جہاں دنیا تے پہو کہیں دے اے لین شیر پڑھتا اس تو پچھ بوں جلدی قریب آگیا سرکار فرمیندنو ظالماؤ میں چھے بھی مہرم دا بیمار ہوں ہونے بھی مینو شدت نال بخارے اور میں تو ایتھو تا ہی میاں کھایا ظالماؤ پھر دوہ ظلم تسا ایک کیتا ہے بے میرے گلے چی لوہا ہے میرے ہاتھیں چی لوہا ہے میرے ہاں پہریں چی لوہا ہے جی میں جی میں دوپ چڑھ دی آن دی ہے لوہا تپ دا ویندہ تے میں تکلیف پہ ہون دی ہے تے ظالماؤ گھوڑے آتے ہیں میں اگر اتھو تا ہی ونیا ہی سای تے وہ گھوڑے اگاں چا ٹوڑے ہیں پھر میں کتھو تا ہی ٹوڑ سکنا ہو توں جو آنا میں ماتا آتا تھا توں ہاں لگا ہوئے ہیں اللہ میں سرکار لکھ دیں ہاشید ہوتے کہ خدا جانے رہین کو کیسے خیال آیا شمر پتہ نہیں ہے دے دلچکے میں آدھے اچھا ٹھیک ہے توں کھلو میں وینہ اس اپنا گھوڑا بھجا کے اور جیسے لگے ٹھین ہونا دستے باڈی گاڈ پہ شمر پہ آندہ ہے انہاں ویچو راہ دیتا ہے جی بے شک انہاں راہ دیتا ہے اس اپنا گھوڑا نارویں کھلا ہے ملونہ دے اولیس کر دیا ثردارہ مطان سمجھے میں آپ ہوں آیا میرے دل اجترام ہی کوئی نہیں جی بے سگنا ہے تو او کھلائی حسین دا پتر او جیڑا کمر جھکا کے کھلائے او میرے کو لائے نوجوان پتروں اس شمر دے لفظ سنے آئے جیڑے اس کمینے آنکھیں تے میری قوم دے بچے ہی رون دیں لائین آدھا ہے وہ میرے کو لائے کہ میں آدھا ہے میں نے پھوپیاں بھیجیا ہے کیسی مقتولہ نو رو لئیے آکھیا تا اسنوں میں تیرا ہے شاہلا میں سمجھا لائسا آکھیا تا اسنوں میں تیرا ہے بھائی ادھے وان لیکن سمجھ نہیں یہاں دی وہ چوندھے ہڑینج ایڑا بھڑا ہو کے میں گئے اے کل دکھا لے وضو کر کے اٹھیں دریاد کنارے توں چاچا بھترییا ساڑھی فوج سننین دی رہی ہے اب باس کےڑھائے تھے سجاد کےڑھائے ہیک باڑی ہیک قد ہیک کو رو انہوں میرے کو لائے آئے اوہ دی کمر جھکی ہوئی ہے اوہ دی داڑی سفیدے بیمارے ٹور نہیں سکتا میں حیرانا میں شام کے میں لائے ویسا اوہ میں ہی لگایا تے دس سردارا مقتول دیاں بھینہ رومن اس بے غیرت لگامی چاہیے گھوڑے دی تے ہسے آئے تے ہس کے ادھے اوہ چھوڑے نہ گلانو ساڑھے کل وقت کوئی نہیں اس بندے دی ہائے نہیں نکلنی جہنے دے سینے دے چھوڑے لہائی یا پتھارے اے اوہ دردناک واقع ہے وقت ہی کوئی نہیں آقائے دربندی لکھ دیں اس دے موہ چوئے لفظ نکلیں تے اللہ جانے یا سو سپاہی دی غیرت کے میں جا گئی ہیں انہاں دیاں اکھی لال ہو گئی ہیں تلواراں انہاں کٹھ لیاں نیامی چاہاں کچھ دیاں کی تیاں انہاں مرے بن ساتھ ہیں بے کیا دنے راک دیا بے غیرتا تیری ماں تیرے ماں تیرے ماں تا میں چھرووے اوہ بے غیرتا پانی پہیاں مانگ دیاں کھانا پہیاں مانگ دیاں تیرے کو لوں کپڑے پہیاں مانگ دیاں بے غیرتا مانگ دیاں روں مان پہیاں ایک ایڑے ملک دا کانونیں جو بھیرا مری ونجے تے بین رووے ہی نے اسی چنگے بھرے بندیاں سے خیری میری انسان آسے تواڑے لالا چنن برباد کر چھوڑیا آج چو تھا دیاڑا ہے بے غیرتاں تواڑے اوٹھ پیندے پہیاں تواڑے گھوڑے پیندے پہیاں تواڑے جانوار پہ پیندے رسول دیاں دیاں تسیاں بیٹھ رسول دینی کے نکے بال تس سے بیٹھ جلدی رواندی اجازت دینی دہ دوہ کربلا ایتھائی بنویش بڑے ہوسرے نا میں ساری زندگی ایک رفتار جمہ صاحب نہیں پڑیا ہمیشہ سائی کڑنا کڑھےنا عبادت دا مقصد ہوندہ ہے تکلیف دا نہیں اور سرے لئین گھبرا گیا ہے چنگی طرح سائی کڑھے نا تاں اگلا جملہ پڑنا یہ لئین گھبرا گیا ہے انہوں نے آتے ہیں ٹھیک ہے جواناو تسی غصے نہ ہو تواڑے سرد دا جنگ فتح ہوئی جاؤ شمر حسین دے پتر نواغ ہکے گوینڈ کر لیں اے گھوڑا بھجا ہے گھوڑا بھجا کیا ہے حسین دا پترے کے گوینڈی جادت میں دھییاں دے پردے قربان کرا پہلا قدم میرے آقاں نے مٹھا چایا شاہلا سمجھا لے سا دوہا تریہا قدم چایا امام جھان پہ جھانے انتے پہلے امام علی چواہ وادا یہ وہ ماں مری جھاندہ کیوں ہے فرمیندے نمہ ایک ویندی جادت میل گئی آؤ کرو مار کئی نہیں مجنائی جادت میلن دی دے رائی ود لہ پیان علیدیاں دیاں اے ڈا جلدی لتھی ہے جو اٹھ پورا نا بے جانوں نے شاہی دی دھی لائے پہی بشک پتر والی پتر دے آئی شاہلا دنیا دے گا میں نوے کو میرا بارمہ آقا اپنے محباں دا گواہ پڑے دیپے ہو دی لائی بیوی شوہر دی لائی ستہاں بیری سین راج بیٹھے اٹھویں بیری کپے ہوئے گل تھی آنات رکھے تے روکے آ دیے جہندے کپڑے جنہ دی جھو آیا ہے تو اوہ حسین ہے جہندہ محمد مہرہ بنیا ہے تو اوہ حسین ہے سیدہ دے میں دا اوہ غریباں جہندے کپڑے دلدارا گیتی آئی تو اوہ حسین ہے جہندہ بابا انتدہ ہم کریں دا تو اوہ حسین ہے مہتم شروع ہے اور جہندہ اٹھا دے سامان پہلے دیندے ہیں ہون اس جملے دے نیڑے آندہ وینہ شالہ پڑھ لے سا دردہ ہونے کھلا اور جہندہ اٹھا دے سامان پہلے دیندے ہیں انہاں جو ڈیٹھے ہیں بیویوں نے ماتم کر دیا تے بین کر دیا اے جان کے رکنا تاکہ تسیہ آسائی کر لاؤ اور پیٹا نال نا اٹھا نیا پیٹا نال متے لاکے ایک دوئے نواتے ہیں لخلانہ تے ساڑے ہوتے ہیں ارسان کے دے کلمے پڑھے ہیں جہندے کلمے پڑھے ہیں دینیاں تے نو آئین اے اطلاع کئی ویند دی عمر ابن سادم اوہ تیرے تفوجی رہن دے کھڑے ہیں اس صدیہ شمرن اس سے نال آدھا ہے اوہ زلیل میں تنے ایک ویند دی اجازت دیتی ہے تے وہ تا بیبیاں ماتم پہیاں کر دیا تے ویند پہن دیا تے فوجی رون دے پہن تو جتی ہو جنگ ہرا ہوئے ان گلوی اوکھیے تے لکائیں کے تھے ہمار ابن سادم اس سے دیچ بیغیرہ دوڑی آئے تے فوجی ہو یا اس سے پیچھوان کے آدھا چپ مرونیا جنگ چپ کر آئی جو چپ کر کے اٹھے کھلیاں اتنا اشارہ کرنا جدہ بیٹھیاں تا کپڑیاں دے رنگ سو فیدہ ہیں جدہ اٹھیاں تا کپڑیاں دے رنگ لالا ہے سینہ دیو سینہ بھین دا آخری صلاح ہاتھ کابو اوہ سلاح میرا پتر اوہ سلاح ایس جمعان دا ہاتھ کابو کر لے ایلو پکڑ لے ایلو پکڑ لے ایلو پکڑ لے ایلو کابو کر لے ایلو پکڑ لے ایلو بسمید ایلو کوت پانی بندہ پہ واعی ہوشا پانی آہ اوہ اے جس بات ہے مومین ان دے ایلو مہن غلطی کڑے نا میں غلطی درہ کردہ جنہا ساہی کڑے نا اگر ساہی نہ کڑھامہ تو تو جیند اوٹھیوے کئی نا اللہ باست دیکھ چنگی طرح سائی کر لو آخری بہن ہونا ہے یہ وہ جملہ پڑھی گیا تھا پڑھتا تیجئی آلت ہو گئی دبا دعا ساریاں اٹھیان میرا مولا توفیق دے میں ساریاں اٹھیان چپ کر کے اٹھی کھلے اور دسے ہونا بیبیاں میں اگر چھپا ہوں تو مجھے نے بڑھنا بیبیاں پتھرانا علماتم کی انہیں تک کپڑیاں دے رنگ لال نہیں ہوئے ساریاں اٹھیان ہون او لفظ دے جیسے میں وی سال نہیں پڑھیا اس دن لڑکانے پڑھئی ہم آج پہ پڑھنا شالہ بہت تزیمی سن لے سو میں بھی پڑھ لے سا کمردہ میں ہونے کھلان بھکے میں پڑھی سی ساریاں اٹھیان متھے دے یاد رکھا دیا آخری سلام ایک بچی نہیں اٹھی میری کون دے بچے ہی سمجھی بیٹھے نے کیڑی بچی ہے اے حسین دی تھی یہ انہتہ نال چھان بنائی بیٹھی ہے پہو دے ملونہ دے کہیں دی یہ بچی کونے یا اے لی فرمین دن میری بہنے لائینہ دے کیوں نہیں اٹھین دی فرمین دن پہو جو ہو حرام زیادہ دے جلدی اٹھا وقت ہوئی نہیں یا اے لی میرا مولا میں نوں معافی دے سو یا تا علماء نا لکھ دے تا میں ن پڑا امام بہن تے جھکیا ہے پھر میں نے اٹھے زکینہ شردہ دشمن کمینا ہے ایک کتنا چھان بنای رکیس دوے نالا دیے ونوے حیاتی ہوئی میں کوئی نہیں آنا میرے پیو دیلاج دھوپتے پائیے میں اتنا دی چھان بنا باس اوہ جنگلے جوانج باسا ابو زرغہ فاری دی دھی یا کافلین واقسا میرے پیو دی کبر بناو نہیں اٹھی یا اے لی جس بات کابو رکھے آئے اوہ نو جواناو نہیں اٹھی حرام زیادہ دے نہیں اٹھی دی فرمین جن میں جبر کی میں کرام اوہ میں دھییاں دے پردے قربان کرام دے غیرہ تا دیوت میں نو والان دا اٹھی وان دا اوہ میں نو قسمیں ماسوما دی غربت دی گھوڑے تو دھرک ماری کولان کے خپا گوڑا زمین تلایا دے خپا ہاتھ والہ دکھات کے دے ماتا ما سامان چھوڑے دیا اٹھی کے چاچا اوہ میں مغریب ہوگی خریف 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 خریف